میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں بگمالپورا سے ٹھیک ہے یہ میں مشین ہے جو میں چلا رہا ہوں گھر میں اور ایزیلی اس میں پیسے کمارا ہوں اچھے خاصے میں اس مشین کو آٹھ گھنٹے دیتا ہوں پہ ایک سو کجی مال نکالتا ہوں اس میں سے اس کو آٹھ گھنٹے ڈیلی کے دیتا ہوں اچھا پیارے بھی آپ یہ بتیں آپ خود تو کاروبار کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کیسے کاروبار کروا کے دیں گے لوگ کیسے سے پیسے کمارا سکتے ہیں لوگ آئیں ہمارے پاس ہمارے پاس سٹار بھی ہوتا ہے اگر کسی کے پاس پرچیز اتنے پیسے نہیں ہے مشین لگانے کے تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں یہ میرے پاس یہ بوتل ہے شیشے والی بوتل ہے اس کے اندر یہ سٹار ڈالتا ہے آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی کھوکے کسی بھی پانوالی شو پر چلے جائیں آپ یہاں پہ کسی بھی شو پر چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ بوتل دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ یہ بتائیں کہ پیارے بھئی یہ بوتل کے اندر ہم سٹار ڈال دیتے ہیں اس کا کیا سکوپے آگے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ تو بہت اچھی ہے مارکٹ ہے یہ ایسی پروڈیکٹ ہے جو کہ ہر دکان ہر مارکٹ میں اس کا بہت زیادہ کام ہے شاہی ایسی پروڈیکٹ ہے نہ ختم ہونے والی سلام علیکم میں ہوں سیدھ اسلان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی آئیڈیاز اوفیشل ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک ایسی مشین لے کے آ چکا ہوں گھر کے سیٹ اپ کے اوپر گھر کے چلنے والی مشین ہے گھر کے اوپر آپ مشین کو چلا سکتے ہیں یہ مشین آپ اگر آٹھ گینڈے چلاتے ہیں تو آپ اس سے ڈیلی کا چھ ہزار بیاں کما سکتے ہیں پھر آپ اس کو مہانہ چلاتے ہیں ایک مہینے میں ایک لاکھ اسی ہزار پروفٹ اس مشین سے کما سکتے ہیں گھر کی بجلی پہ چلنے والی مشین ہے گھر کی بجلی سمال انڈسٹری پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں اچھا ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس مشین کے اونر پاس کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ٹائم یہ مشین کو دیتے ہیں اور اسے کتنے پیسے یہ ارنڈ کر لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے جی السلام علیکم والیکم السلام جی پیارے بھئی کیا نام ہے آپ کا میرا نام شازیب عمران ہے شازیب بھئی کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ اچھا شازیب بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ اس مشین کو گھر سے ماشاء اللہ سے اپریٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ اس کو چلاتے ہیں اور اس سے کتنے پیسے آپ کا مال لیتے ہیں اس مشین کو آٹھ گھنٹے میں چلاتا ہوں گھر میں ٹھیک ہے اس میں سے ہے کہ سو کی جو سو کے جی مال ڈیلی کا نکالتے ہوں اس میں سے آپ نے ساٹھ روپے فی کے جی بیچے آپ نے پروفیٹ ہے آپ کا جو آپ نے ہول سیل پر دینا اس میں سے ایک اے جی بیچے ساٹھ روپے آپ نے رکھنے ہے جس میں سے بیس سوٹ پر بجلی کا خرچہ پانچ سوٹ پر دا سوٹ پر جو آپ نے اگر کوئی بچہ وغیرہ پریڈ کرنا ہے لیبر کے لیے پانچ سوٹ پر نکالتے ہیں باقی آپ کی پروفیٹ ہے باقی وہ پروفیٹ کم آ لے گا جی ایزیلی دور پر بیس سے تیس سوٹ پر پچیس سے تیس سوٹ پر کم سو کم یعنی زیادہ سے زیادہ کم سو کم بتا رہا ہوں آپ کو پچیس سے تیس سوٹ پر آپ کی پروفیٹ ہے تو آپ یہ بتائیں یہ مشین جو ہے یہ پائپ بناتی ہے سٹراب بناتی ہے بوتلوں کے جی یہ بوتلوں والے سٹراب بناتی ہے مشین اچھا ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں میرے سامنے یہاں پر شیشے والی بوتلیں بڑی ہوئی ریگولر بھائی کو میں کہتا ہوں کہ بوتلیں یہاں پر پروائیڈ کریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پر استعمال کی جاتی ہے جی تو ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں یہ میرے پاس یہ بوتلیں شیشے والی بوتل ہے اس کے اندر یہ سٹراب ڈالتا ہے آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی کھوکے کسی بھی پانوالی شو پر چلے جائیں آپ یہاں پر کسی بھی شو پر چلے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ بوتل دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ یہ بتائیں کہ پیارے بھائی یہ بوتل کے اندر ہم سٹراب ڈال دیتے ہیں اس کا کیا سکوپ ہے آگے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ تو بہت اچھی ہے مارکٹ ہے یہ ایسی پروڈیکٹ ہے جو کہ ہر دکان ہر مارکٹ میں اس کا بہت زیادہ کام ہے سٹراب یہ ایسی پروڈیکٹ ہے نہ ختم ہونے والی ٹھیک ہے اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سٹراب ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں مشین کیسے بنا سکتی ہے یہ مشین چلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں صرف آپ نے راہ مٹیریل ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کی ہیٹیں آن کر دینی موٹر کی تار لگا گیا پیچھے اس کی ہیٹیں سنگل فیس پہ یہ چلے گی ٹھیک ہے اس کی موٹر کی تار لگانی یہ ہیٹ پہ لگا دیں جب اس کی ہیٹ مکمل ہو آپ نے یہ پوری مشین آپ کو دکھائی گئی ہے کہ یہ اس میں سے ہیٹ جب پوری ہو جائے گی خود با خود مال نکلنا شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ مال آگے کٹنگ بھی خود با خود کرے گا آپ نے صرف بیار کے پیکنگ کرنی ہے اس مشین کو کون لوگ اپڑیڑ کر سکتے ہیں اچھا پیارے بھئی آپ یہ بتیں کہ اس مشین کو کون لوگ چلا سکتے ہیں اس مشین کو خواتین بھی گھر میں چلا سکتے ہیں مرد حضار مارکٹ میں پائپ سیل کر سکتے ہیں یہ ایسی مشین ہے کہ آپ پانس سے دس منٹ میں اس کو ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ مرد حضارات کے ساتھ خواند کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں کوئی کوئی سیٹ اپ لگا کے کام شروع کر سکتی ہیں جیسے بھائی نے یہ بتایا کہ یہ مشین ہے پائپ سٹراب بنانے والی مشین ہے اگر آپ یہ مشین کا کاروبار کرنا چاہتی ہیں گھر میں آپ یہاں پہ پائپ تیار کر سکتی ہیں آپ کے خواند اس کو مارکٹ میں مارکٹنگ کر سکتے ہیں بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس مشین کو چلانے کے لیے ہم کتنا ٹائم اس کو دیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے صرف پانچ سے دس میٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے مشین کہاں سے ملے گی راہ مٹریل کہاں سے ملے گا یہ بھی آپ کو ایڈریس دے دیں راہ مٹریل اس کا ملے گا آپ کو منارہ پاکستان کے پاس ہے اس کی بڑی مارکٹ ہے جہاں سے آپ اس کا راہ مٹریل بہت سانی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ نے خریدنا اگر خریدنا چاہتے ہیں کوئی بھائی جی یا اور اپ گڑا یا کوئی گھر کی خواتین اس کو چلانا چاہتی ہے مشین کو تو یہ اے ایس انٹرپریزی سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اڈریس بھی بتا دیں اڈریس اور نمبر بھی منشن کر دیں کہ آپ کا کیا اڈریس ہے اڈریس ہمارا لاہور باغوان پورا میں اس کا اڈریس ہے پانی والی ٹینکی کے پاس رہائشہ آپ آئیں ویزٹ کریں اور پھر مشین کھڑی دیں ٹھیک اگر میرے جیسا شخص اس مشین کو لگا سکتا ہے میری تو ایک آگ بھی ضائع ہو چکی ہے اس کی وجہ سے میں نے خود کا سیٹ اپ لگایا گھر میں اور خود کا کام اگر میرے جیسا شخص کام کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں کام آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ آپ بھی کام کر سکتے ہیں اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے مشین میں سادہ سی مشین ہے آپ نے بٹن آن کرنا ہے ایک بار اس کی بطی لگانی ہے اور یہ خود با خود کٹنگ کرے گی گھر کی خواہ تین بیٹھ کے اس کو پیک کریں گی اور مارکٹ میں آپ نے سیل کرنا ہے اس کی مارکٹنگ ہے آپ نے کر لی سمجھ لے آپ نے کاروبار شروع اپنا کر لیا اور اچھے پیسے کمانے شروع کر لیا آپ نے کاروبار شروع کریں گی